بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اگلا پورا دن سویا رہا تھا شام کے قریب زیوس اور حرمس اس کے کمرے میں داخل ہوئے زیوس نے احمد کو مخاطب کیا احمد میں تمہارا گوڑا اور اونٹ بیچ آیا ہوں اچھی رقم مل گئی ہے احمد نے سر پر امامہ درست کرتے ہوئے کہا رقم اپنے پاس ہی رکھیں جس وقت مجھے ضرورت ہوگی آپ سے مانگ لوں گا زیوس نے پھر کہا خطاجنہ کا لشکر لٹ آیا ہے میں اسے خود دے کر آیا ہوں اس نے بندرگاہ کے قریب کلے میدان میں پڑاؤ کر رکھا ہے ہاں سنو جنگی قیدیوں کو بندرگاہ کے قریب اس کلے میدان کی عمارتوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں لشکر میں شامل ہونے والے نئے سپاہیوں کو تربیت دی جاتی ہے شام ہو گئی ہے آؤ مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر کوئی لایا عمل مرتب کریں گے سب نے وضو کیا پھر وہ اس کمرے کا دلوازہ اندر سے بند کر کے مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے احمد سمندر کے کنارے مچیروں کی خیمہ نمہ جنپڑے کی طرف سے بندرگاہ کے کلے میدانوں کی طرف آیا تھا اس کے پیچے حد نگاہ تک رات کے سناٹے میں سمندری لہرے اٹکیلیا کر رہی تھی اور سامنے کرتاجنہ شہر پھیلا ہوا تھا احمد رومن سپاہیوں کا وہ لباس پہنے ہوئے تھا جو گھڑوں کے ساتھ اس کے ہاتھ لگا تھا اس لئے شہر میں گھومتے ہوئے کوئی اس پر شک نہ کر رہا تھا تیز تیز چلتا ہوا وہ اس میدان میں داخل ہوا جس میں لشکر کے سپاہی تربیت حاصل کرتے تھے اس میدان کے ایک طرف رہائشی عمارتیں تھیں جبکہ تین اطراف میں میدان خالی اور کھولا پڑا تھا میدان کے کنارے کنارے درختوں کے سائے میں چلتا ہوا احمد ایک عمارت کی طرف پڑھنے لگا تھا رہائشی عمارتوں میں شمی گھل ہونا شروع ہو گئی تھی اور روشن طاقچے افسردہ اور تاریخ ہونے لگے تھے رات کی تاریخی میں ہر سمت اجنبیت کا زہر پھیل رہا تھا احمد جب اس عمارت کی سیڑھیوں کے پاس گیا تو کسی نے کڑکدار آواز میں پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو احمد نزدیک ہوتا ہوا بولا مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں پریشان کیا میں بے خیالی میں سیدھا چلا آیا مجھے آواز دے کر آنا چاہیے تھا بہرحال مطمئن رہو میں مسلمان قیدیوں کیلئے اہم احکامات لے کر آیا ہوں اس پہردار نے پھر کڑک کر پوچھا کس کی طرف سے جواب میں احمد نے اس پر لمبی جس لی اور اسے اپنی نیچے دبوش لیا تھا اسے بے بس کرنے کے بعد احمد نے اپنا خنجر نکالا اور اسے اس کی گردن پر آہستہ آہستہ پیرتے ہوئے پوچھا بتاؤ مسلمان قیدی کس طرف ہے اگر تم نے جھوٹ کہا یا دوکہ دیا تو یاد رکھو یہ خنجر میں تمہاری گردن پر چلا کر تمہیں میمنے کی طرح زبا کر دوں گا سپاہی حق لانے لگا احمد نے غزبناک ہو کر کہا بولو ورنہ میں تمہاری گردن کٹنے لگا ہوں کپکپاتی آواز میں اس سپاہی نے کہا یہ سیڑیاں چڑھنے کے بعد دائیں خات آخری کمرہ ان کا ہے لیکن تم کون ہو اور مجھ پر جبر کر کے کیوں تم مسلمان قیدیوں کی متعلق پوچ رہے ہو احمد نے پہردار کا گھلا گونٹ کر اسے ختم کر دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر ایک تاری کھونے میں ڈال دی تھی اور اس کی تلوار چین کر اپنے تیروں کے ترکش میں ڈال لی تھی امارت کی سیڑیاں چڑھ کر وہ اوپر گیا اور دائیں طرف گھوم کر وہ لمبی رہداری میں آگے بڑھنے لگا تھا رہداری میں اس وقت تین پہردار ٹہل رہے تھے احمد اندھیرے میں ایک جگہ بیٹھ گیا اپنے ترکش سے اس نے تیر نکالے پھر اس نے تا کر اس تیزی سے تیر مارے کے ان تینوں کو اس نے ڈیر کر کے رکھ دیا تھا رہداری میں کٹکا ہونے کی وجہ سے ایک کمرے کے اندر سے چار پہردار اور نکل آئے اور جب وہ اپنے مرنے والے ساتھیوں کی طرف بڑھے تو احمد نے اندھیرے کی اوڑ سے ان پر بھی تیروں کے بوچار ماری اور وہ چاروں بھی زمین پر گر کر دم توڑ گئے تھے احمد باہ کر آگے بڑھا اور اس کمرے میں جان کر دیکھا جس کے اندر سے وہ چاروں سپاہی نکلے تھے اس نے دیکھا اس کمرے میں دس بارہ سپاہی اور لیٹے آرام کر رہے تھے احمد نے کٹکا کیے بغیر اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا تب وہ آخری کمرے کی طرف بڑھا جسے باہر سے زنجیر لگی ہوئی تھی احمد نے دروازہ کولا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا سارے مسلمان قیدی جاگ رہے تھے اور اپنے ایک ساتھی کے گرد جمع تھے شاید وہ بیمار تھا ایک سپاہی احمد کو پہچان گیا اور خوشی وحیرت کے ملے جلے جذبات میں اس نے پوچھا اے امیر آپ یہاں آپ تو تیس میل پیچھے سہرہ کے اندر سے با گئے تھے جسمن نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن ناکام لوٹ رہے وہ شاید احمد کے خرابل لشکر کا سپاہی تھا تب ہی احمد کو اس انداز میں مخاطب کر رہا تھا احمد نے کہا میں تم سب کو چھوڑ کر اکیلا کیسے باگ چکتا تھا میں نے پہرداروں کو قتل کر دیا ہے آؤ یہاں سے باگ چلیں پھر ایسا موقع کبھی ہاتھ نہ لگے گا اسی سپاہی نے جواب میں کہا اے امیر ہمارا ایک ساتھی سخت بیمار ہے یہ کیسے جا سکے گا احمد نے رازداری سے کہا اس کو اٹھالو اور میرے ساتھ آؤ دو جوان جب اپنے ساتھی کو اٹھانے لگے تو احمد نے کہا یہاں سے نکل بھاگنے سے قبل میری بات غور سے سنو ہو سکتا ہے راستے میں ہماری کسی سے مڈبیڑ ہو جائے اور ہم سب کو ادھر ادھر بکر جانا پڑے لیکن سب میری ایک بات ذہن میں رکھو بندرگاہ کے بائیں حصے میں جہاں ماہی گیروں کی خیمہ نمہ جنپیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سمندر کے کنارے ایک بڑا اپنی کشتی میں ہمارا منتظر ہوگا اگر میں تم سے علایدہ بھی ہو جاؤں تو یاد رکھو تم سب کو اس بھوڑے کے پاس جانا ہے وہ تم سب کو تین اونٹ مہیا کر دے گا وہ میرا پرانا جاننے والا ہے شہر سے نکل کر تم سب سیدھے جنوب مسرک کے رخ پر باگنا کرتاجنا سے دس میل جنوب میں پہانوں کے دامن میں تمہیں ایک بستی ملے گی وہاں تم لوگ کسی محفوز جگہ رکھ جانا اور اپنے ایک ساتھی کو بھیجنا کے وہ بستی کے ایک شخص زیوس کے گھر جائے جو بھی وہاں جائے وہ میرے حوالے سے اسے پوری داستان سنائے وہ تم سب کی حفاظت اور آرام کا بندوبست کر دے گا آؤ اب چلیں دو جوانوں نے اپنے بیمار ساتھی کو اٹھا لیا اور احمد کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آئے احمد کے کہنے پر انہوں نے مرنے والے سپاہیوں کی ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا تھا جب وہ امارت سے باہر نکلے تو اچانک دائیں طرف سے ایک اور پہردار نکل آیا شاید وہ امارت کے اردگرد چکر لگا رہا تھا انہیں دیکھتی ہی وہ شور کرنے لگا مسلمان قیدی بھاگ گئے مسلمان قیدی بھاگ گئے اندر کمرے میں سوئے ہوئے پہردار کھڑکی کے راستے باہر پھلاننا شروع ہو گئے تھے احمد نے فوراں تیر چلے پر چڑھایا اور تا کر اس پہردار کو مارا جس نے شور کیا تھا پھر اس نے اپنی ساتھیوں کو سرگوشی اور سختی سے مخاطب کرتی ہے کہا تم سب اپنے بیمار ساتھی کو لے کر بندرگاہ کی طرف باگو جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو جاؤ بھاگ جاؤ وقت بہت کم ہے پہردار کڑکی کے راستے کودنا شروع ہو گئے ہیں میں جنوب کی طرف با کر ان سب کو اپنے پیچھے لگاتا ہوں اس طرح تم سب کو حفاظت کے ساتھ بھاگنے کا موقع مل جائے گا تم میرے متعلق فکر مند نہ ہونا میں تم سے آ ملوں گا جاؤ اب دیر نہ کرو بھاگ جاؤ احمد کے کہنے پر وہ اپنی بیمار ساتھی کو لے کر درختوں کے سائیوں کی آڑ میں بندرگاہ کی طرف بھاگ گئے تھے احمد شور کرتا ہوا جنوب کی طرف بھاگ نکلا کمرے سے کڑکی کے راستے کود کر باہر آنے والے سارے سپاہی اس کے تاقب میں لگ گئے تھے وہ تعداد میں دس بارہ کے قریب تھے میدان کی حدود سے نکل کر احمد ایک مکان کی دیوار کی پیچھے اندیرے میں کڑا ہو گیا اور جلدی جلدی کمان سنبھال کر اس نے تاقب کرنے والوں پر چند تیر برسائے جن سے تاقب کرنے والوں میں سے تین کی کوپنیں چھت گئیں اور وہ زمین پر گر گئے احمد پھر جنوب کی طرف اندہ دن بھاگ نکلا تھا اپنے تین ساتھیوں کے مرنے پر تاقب کرنے والوں کا جوش کچھ چندہ پڑ گیا تھا اور وہ دور دور رہ کر پیچھا کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے اب وہ شور بھی نہیں کر رہے تھے شاید اس خیال سے کہ جو شور کرے گا بھاگنے والے کا تیر اسے ہی آ کر لگے گا لہٰذا وہ خاموس رہے کر اور اندیرے کی آڑ میں تاقب کرنے لگے تھے اب وہ شہر میں داخل ہو گئے پہلے شہر سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے جبکہ پہرداروں اور احمد کے درمین زندگی اور موت کا کھیل جاری تھا احمد تیزی سے باگتہ ہوا جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا بھاگتے باگتے احمد اس گلی کی طرف جا نکلا تھا جس میں احمد کے ماموں کا گھر تھا ابھی وہ گلی میں داخل ہی ہوا تھا کہ اسے اپنے سامنے سے دو پہردار آتے دکھائی دئے وہ شاید کسی مختصر راستے سے ادھر نکل آئے تھے وہ اندھیرے کی آڑ لے کر اور مکانوں کی دیواروں سے چھپک چھپک کر آ رہے تھے شاید وہ سامنے کی طرف سے احمد کا راستہ روک کر اپنے تاقب کرنے والے ساتھیوں کو موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ پیچھے سے آ کر اس پر قابو پالیں احمد فوراں خود بھی اولٹ میں ہو گیا پھر وہ اپنی کندے سے اپنی کمان اتار چکا تھا تاک کر یک کے بعدیگرے اس نے کئی تیر ان پر برسائے دونوں پہردار جو دیوار سے چھپکے ہوئے تھے تیروں سے چھت کر گلی میں گر گئے تھے اور ان کی چیخیں گلی میں بلند ہو کر ڈھو گئی تھی احمد بھاگ کر آگے گیا لیکن فوراں ہی اس کے پاؤں رو گئے اس نے دیکھا احمد کے ماموں کے گھر میں روشنی ہو رہی تھی وہ ششپان میں پڑ گیا کہ اس غیر آباد مکان میں کون آ کر آباد ہو گیا ہے احمد آگے بڑھ کر دروازے پر دستہ کی دینا چاہتا تھا کہ تاکب کرنے والے اس گلی کے نکڑ پر نامدار ہوئے احمد نے بغل میں دبائی ہوئی اپنی ننگی تلوار تام لی اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن جلد ہی وہ چونکر پیچھے ہٹ گیا اور اپنا دفاع کرنے کے لیے اس نے اپنی تلوار سونت لی تھی کیونکہ مکان کا دروازہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف کی سکنا شروع ہو گیا تھا لگتا تھا کوئی دروازے کو بڑی آہستگی اور رازداری سے کود رہا ہو پھر دروازہ کھلا اور اندر سے آواز سنائی دی اندر آ جائیے بہر خطرہ ہے احمد کے سینے میں سنسناہٹ اور دل میں گدگدہ ہٹ بکر گئی تھی وہ آواز ایمن کی تھی ایمن جو اس کے ماضی کے طویل وطلق لمحوں کی ساتھی اور یادوں کا ڈوبا ہوا چاند تھی ایمن کی نشات انگیز آواز نے اس کی دنیا میں ایک خلچل پیدا کر دی تھی پہردار نزدیک آ رہے تھے لہٰذا احمد فورن اندر چلا گیا اور ایمن نے کوئی کٹکا کیے بغیر دروازہ بند کر دیا تھا پھر ایمن کسی آزاد اور جنگلی ہرنی کی طرح پلانکتی اس روشن کمرے میں داخل ہوئی جس میں اس کی ماں ازیان بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی ایمن بھا کر اسے لپٹ گئی اور کسی کوئی ندی کی طرح گنگناتے اور خوش ہوتے ہوئے اس نے کہا وہ آگئے ماں وہ آگئے ازیان کچھ کہنا چاہتی تھی کہ احمد کمرے میں داخل ہوا وہ فوراں اٹھی اور آکے بڑھ کر احمد کی پیچھانی چومتے ہوئے کہا تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے تھے بیٹا کیا سپاہی تمہارا پیچھا کر رہے تھے احمد نے اصبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں یہ میرا ہی پیچھا کر رہے ہیں یہ ایک لمبی داستان ہے آپ بیٹھیں میں آپ کو سناتا ہوں بہر گلی میں سپاہیوں کا شور بلند ہو رہا تھا ازیان بہر نکلتی ہوئی بولی تم دونوں یہاں ٹہرو میں ان سپاہیوں کو بھگا کر آتی ہوں ازیان بہر آئی اور سیڑیاں چڑھ کر اس نے دیوار کے اوپر سے جانکتے ہوئے گلی میں اپنے مرنے والے ساتھیوں کے پاس کڑے پہرداروں کو مخاطب کر کے پوچھا میرے بچوں تم رات کے اس وقت کسے تلاش کر رہے تھے وہ کون تھا جس کا تم پیچھا کر رہے ہو اور جو تمہارے ان دو ساتھیوں کو ختم کر کے آگے بھا گیا ہے ایک سپاہی نے چھون کر پوچھا وہ کی سمت بھا گا ہے ازیان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ سامنے مسرک کی طرف بھا گا ہے میں ان مرنے والوں کی چیخیں سن کر باہر آئی تو وہ بھاگتا ہوا میری نگاہوں سے انتیرے میں اوجل ہو گیا تھا پہردار فوراں حرکت میں آئے ان میں سے دو اپنے مرنے والے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لے گئے باقی باقی ہوئے مسرک کی طرف پڑ گئے تھے ازیان دوبارہ کمرے بے داخل ہوئی احمد اور ایمن آمنے سامنے بیٹھے تھے ازیان نے پرسکون آواز میں کہا میں انہیں بھگا آئی ہوں اب تم بتاؤ بیٹے تم کہاں کہاں سے ہو کر آئے ہو اور کس جرم میں کرتاجنہ کے سپاہی تمہارا پیچھا کر رہے تھے جوا میں احمد ان کو کسیلا کی ہاں بھاگنے اور کرتاجنہ میں داخل خونے کے درمیانی واقعات پوری تفصیل سے سنا رہا تھا ایمن بیچاری احمد کی داستان سن کر ایسی غمزدہ ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے کمرے میں چند ثانیوں تک خاموشی رہی پھر احمد نے ایمن کی طرف دیکھتے ہیں پوچھا اندیرہ خونے کے باوجود تم نے کیسے مجھے پہچان کر دروازہ کول دیا تھا ایمن نے کہا ہم دونوں ماں بیٹی ابھی جگ رہی تھی کہ باہر گلی میں کٹکا ہوا میں بھا کر گئی اور چند سیڑیاں چڑھ کر دیوار کی اوپر سے دیکھا دو سپاہی اندیرے کی آڑ میں ہماری دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے مغرب کی طرف جا رہے تھے وہ کسی کے خلاف ایک دوسرے سے سرگوشیاں بھی کر رہے تھے اتنے میں سامنے کی طرف سے آپ آگئے اس وقت میں نے آپ کو نہ پہچانا تھا آپ بھی اندیرے میں ہو گئے اور ان دونوں پر دیر برسا کر ختم کر دیا تھا ذرا دم لے کر ایمن نے کہا میں نے آپ کو اس وقت پہچانا جب آپ ان مرنے والے دونوں سپاہیوں کے پاس سے گزر کر مسرک کی طرف آگئے تھے مجھے آپ کا چہرہ نظر نہ آیا تھا میں نے آپ کو آپ کے بھاگنے کے انداز سے پہچانا تھا میں آپ کو آواز دے کر بلانا چاہتی تھی لیکن مجھے ساتھ والی گلی میں سپاہیوں کے بھاگنے کی آوازیں سنائے دی تھی لہٰذا میں خاموش رہی نہ چار میں دروازے کی طرف بھاگی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں دروازہ کھول کر آپ کے پیسے بھاگوں گی اور آپ کو خاموشی سے پکڑ کر اندر لی آؤں گی لیکن دروازہ کھولتی ہوئے مجھے آپ روزن میں سے دروازے پر کڑے دکھائی دیئے لہٰذا میں مطمئن ہو گئی تھی احمد نے مسکرا کر کہا آگے باگتی ہوئے میری نظر مکان پر پڑی مکان میں روشنی ہو رہی تھی لہٰذا میں جستجو میں پڑ گیا کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد یہاں کون آ کر آباد ہو گیا ہے مجھے امید نہ تھی آپ یہاں ہوں گی میں تو اس ارادے کے ساتھ دروازے پر آیا تھا کہ دیکھوں اب اس مکان میں کون ہے آپ لوگ کیسے یہاں آگئے حبدہ اور اس کی ماں کہاں ہے احمد کے اس سوال پر ازیان کی گردن جو گئی تھی احمد اس پول کی طرح اداس ہو گئی تھی جو چپکے سے تنہائیوں میں کل کر مرجع گیا ہو اس کے چہرے پر تازہ خیالات کا حجوم تھا احمد نے اس بار زور دے کر پوچھا احمد کیا بات ہے تم دونوں ماں بیٹی خاموش کیوں ہو احمد نے چند لمحوں تک ایسے انداز میں احمد کی طرف دیکھا جیسے اس کی سوچوں کا جسم دکنے لگا ہو اور اس کی طاقت سخن جواب دے گئی ہو پھر وہ رمدی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی آپ کی وہاں سے باغنے کے بعد قسیلہ کو خبر ہو گئی کہ آپ نے آسترو اور فریس کو قتل کر دیا ہے انہیں یہ بھی خبر ہو گئی کہ ہم نے باغ جانے میں آپ کی مدد کی ہے لہٰذا قسیلہ نے میرے باپ اور عبدہ کو قتل کرا دیا عبدہ کی ماں بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی فوت ہو گئی میں اور ماں اردویا شہر سے نکل کر مصر میں سکندریا شہر کی طرف چلے گئے وہاں میرا دوسرا مامو ہے اس کا نام قتام ہے وہ مسلمان ہے اور وہ آہنگھروں کے بازار میں رہتا ہے اور خود بھی آہنگھری کا پیشہ کرتا ہے جب ہم چند روز ہی وہاں رہے کہ کرتاجنہ سے وہ شخص سکندریا پہنس گیا جو یہاں میرے مامو کا کاروبار سنبھال ہوئے تھا میرے دوسرے مامو اور عبدہ کے باپ یہاں زرگر تھے اس نے ہمیں بتایا کہ تبرک ایک جنگ میں مارا گیا ہے اور اب کرتاجنہ میں ہمارے لئے کوئی خطرہ نہیں لہٰذا ہم دونوں ماں بیٹی یہاں آگئی جو آدمی یہاں مامو کا کاروبار سنبھال ہوئے ہیں وہ بھی ہمارا دور کا رشتیدار ہے گو وہ بھوڑا ہے لیکن ہم دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے احمد نے اپنی گردن جھکاتی ہوئے دکھ سے کہا مجھے افسوس ہے میری وجہ سے آپ لوگوں پر یہ ابتلاہ کا دور شروع ہوا میں شرمندہ ہوں ایزیان نے گردن اٹھائی اور احمد کی طرف دیکھتی ہے اس نے شفقہ تو مہربانی سے کہا نہیں بیٹے تم شرمندہ مت ہو ہمیں تمہاری ذات پر فخر ہے ایزیان ذرہ رکھی پھر اس نے کہا احمد تمہارا اب کیا لائے عمل ہے بیٹے اس کے بعد میں تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتی ہوں احمد نے کہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل کر میں سیدھا دمرشک جاؤں گا اور خلیفہ عبد الملک بن مربان سے افریقہ میں مسلمانوں کا وقار پحال کرنے کی التماس کروں گا میں وہاں سے کمک حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر میں کامیاب رہا تو افریقہ کے اندر بربروں رومنوں فرانسیسیوں اور اندلیسیوں کو میں ایک عبرتخیص درست دوں گا ایزیان نے پھر پوچھا تم کب یہاں سے رخصت ہوگی احمد نے دکھ سے کہا کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں چند روز آپ کے پاس قیام کر سکتا اب پہردار دور نکل گئے ہوں گے مجھے ابھی یہاں سے رخصت ہونا چاہیے احمد کے جانے کا سن کر ایمن کی حالت عجیب ہو گئی تھی ایزیان نے پھر دکھ کے احساس میں کہا احمد جس مقصد کا تم نے تہیہ کر لیا ہے وہ ایسا اہم ہے کہ میں تمہیں اس سے روک نہیں سکتی بیٹے میں جانتی ہوں تم اور ایمن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو ہم دونوں ماں بیٹی دن رات تمہاری سلامتی اور تم سے ملاقات کی دعائیں مانگتی رہی ہیں میں سمجھتی ہوں خدا کی حضور ہماری دعائیں مستجاب ہوئی ہیں بیٹے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم دونوں کی شادی کرا دوں گی اور تم دونوں اس گھر میں ہمیشہ میرے سامنے رہو گے لیکن تمہارا مقصد عرفہ اور تمہاری سوچیں مقدس ہیں اس لئے ہم دونوں ماں بیٹی تمہاری راہ نہ رکیں گی اس کے باوجود میں کہوں گی ایمن تمہاری ہے میرے پاس یہ تمہاری امانت ہے جب چاہو لے جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں شرم کے مارے ایمن کی گردن جھک گئی تھی اور وہ احمد کی پیچھے ہو کر رکڑی ہو گئی تھی احمد نے بھی گردن جھکاتے ہوئے کہا ایمن کا ساتھ میرے لیے ایک سادت عبدی ہوگا میں آپ کے اعتماد اور بروسے کو دھوکہ نہ دوں گا کاش میں اپنے باپ کے پاس ہوتا تو وہ ایمن کو دے کر خوش ہوتے اور میرے انتخاب کی عدد دیتے لیکن آخ میں تو ایک ایسا مسافر ہوں جس کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ اور منظر نہیں میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد لٹوں گا اور ایمن کو آپ سے ہمیشہ کیلئے مانگ لوں گا اب مجھے اجازت دیجئے میں رخصت ہوتا ہوں کاش میں کچھ دیر یہاں رکھ سکتا ایزیان نے احمد کا ہاتھ تھام لیا کھانا تو کا کر جاؤ بیٹے اپنے امامے کے نیچے اپنا آخری خود درست کرتی ہوئے احمد نے کہا میں کھانا کھا چکا ہوں ایمن نے پہلی بار مخاطب کر کے پوچھا آپ کو نقتی یا کسی اور شائع کی ضرورت ہو تو بتائیے احمد کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا فی الوقت مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں جب ہوگی میں خود مانگ لوں گا ایمن اور ازیان بھی اس کے ساتھ باہر آئیں بیرونی دروازے پر آ کر ایمن نے ہلکے سے دروازہ کولا اور احمد باہر نکل گیا وہ دونوں ماں بیٹی دروازے پڑکڑی رہیں احمد دیواروں کے سائے میں ہوتا جب دور چلا گیا اور ان کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا تو وہ دونوں ماں بیٹی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی تھی احمد دیواروں اور درختوں کے سائیوں کی اوٹ میں بندرگاہ کی طرف پڑھ رہا تھا ایک قیمہ نمہ جھونکی کے پاس وہ رک گیا اور اس کے چوبی دروازے پر اور اس نے ہلکی سی دستک دی تھوڑی دیر بعد ایک بوڑے نے دروازہ کولا اور احمد کو دیکھتی ہی اس کے ہونٹوں پر مسکرہن بکر گئی تھی یہ وہی بوڑا تھا جس کی مدد سے ایک بار احمد نے ایمن ازیان عبدہ اور اس کی ماں کو کرتاجنہ سے نکلا تھا احمد نے سرگوشی میں پوچھا میرے ساتھی بوڑے نے اور قریب ہو کر کہا وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور اب تک کرتاجنہ سے کافی دور نکل گئے ہوں گے احمد نے نقدی کی ایک تیلی اسے تماتی ہوئے کہا میرا گھوڑا لا دو دھوڑا بہر نکل کر اپنی جومٹی کی پچھری طرف نکل گیا دوبارہ جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ سیاہ رنگ کا ایک گھوڑا تھا جو تاریخی میں ایک دندلہ ساحیولہ نظر آ رہا تھا احمد نے آگی بڑھ کر گھوڑے کی بات پکڑ لی گھوڑے سے مصافحہ کیا پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا چکا تھا پانچ میل تک وہ سمندر کے کنارے مغرب کی طرف بڑھتا رہا پھر وہ اپنی گھوڑے کو گھائیں طرف موڑ کر ارتمیس کی بستی کی طرف سر پر دھوڑا رہا تھا موسیقی موسیقی